مہاں جو جے پرکاش یندر ہے جے پرکاش یندر میں ہم دیکھتے ہیں سائن سوری کے حساب سے یعنی 23rd سیپٹیمبر کو لیبرا سائن سٹارٹ ہو گیا اور وہ ہمیں لگن جو بتاتا ہے وہ ہوتا ہے دشم لگن جیسے مان لیجے صبح جب سوریہ ادھے ہوگا تو وہ ہم کو بتائے گا جو مدھے میں لگن ہے وہ کون سا ہے تو دشم لگن تلا سے کون سا ہو گیا تو وہ پہلا کرک لگن بتائے گا اور اس کے لگ بھگ دو گھنٹے کے بعد سے سنگ لگن تو وہ مدھے لگن بتاتا ہے دوپہر کو بارہ بجے جب سوریہ مدھے میں آئے گا میڈ ہے ان میں اس سمیں وہ بتائے گا تلا لگن اور یہ جو ہے یہ نیریان سوریہ سے بتاتا ہے جو ساڑھے تیویس انچ کا این ہوتا ہے این کا فرق تو اس کونڈلی میں ہم کیا دیکھیں گے جب سوریہ ادھے ہوا ہے تو پورا بدشا میں کون سا لگن ہے تو اب جیسے مان لیجئے آج ہم دیکھتے ہیں تلا راشی چل رہی ہے اور یہاں پر یہ شیر جو سامنے پڑ رہی ہے دیکھو میں پوائنٹ کر رہا ہوں یہ شیر جیسے یہاں سے شروع ہوئی یہ لائن اس لائن کو دیکھو تو صبح یہ شیر وہاں سے اسٹارٹ ہوئی تو جیسے یہ یہاں سے اسٹارٹ ہوئی یہاں آپ دیکھو اس لائن پہ یہ لکھا ہوا ہے تلا لگن راشی والے تو اس سمیں تلا لگن شروع ہو گیا اب دیرے دیرے یہ شیر اسی لائن پہ ہی آگے بڑھتی جا رہی ہے دیکھو یہ یہاں پہنچی یہ کروس ہوا دیکھو یہ کروس بن گیا یہ کروس والی لائن پہ لے لو یہ ورشک لگن شروع ہو گیا سمجھے پھر شیر یہاں سے سیدھی اسی میں آگے چل رہی ہے وہ تھرڈ کروس یہاں آگیا اب اس پہ دیکھو یہ اوپر وہ آگیا دھنو لگن لکھا ہوا نا تو جیسے ہی وہ شیر یہاں پہنچی تھی تو دھنو لگن شروع ہو گیا اب یہی سے شیر اور آگے بڑھتی جا رہی ہے اب جیسے اس جگہ پہنچی تو اس لائن میں دیکھو وہ آگے لکھا ہوا ہے وہ دیکھو یہ لگن کا نام سامنے تو یہ اس پرکار جیسے جیسے یہ شیر اسی لائن پر آگے چلتی جائے گی جو جو کروس لائن آتی جائیں گی ان سے آپ کو اس طرف یہ لگن کا پتھا چلتا رہے گا تو یہاں سے ہم دشم لگن دیکھتے ہیں اور بیچ میں یہ جو سرکل ہے نیچے دیکھو یہ جو چکر بنی ہوئے زیرو یہ زیرو ایک سرکل چھے دگری کا ہے اب جیسے یہ دیکھو آپ یہ یہاں سے آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں یہ اوپر ٹاپ جو ہے یہ زیرو دگری ہے یہ ایک سرکل چھے دگری یہ بارہ یہ اٹھار ہے اٹھار کے بعد یہاں چوبیس یہاں تیس یہ تیس ساف ہو گیا ساڑھے چھے سرکل ہو رہے ہیں یہاں سے یہاں تک ایک سرکل چھے دگری کا تیتیس دگری تو اس سامنے ہم جیپور میں دیکھیں گے رائٹ ناو سنیز 33 ڈگری آب آو دہ فورائزن دس مومنٹ انچہ اب جیسے جیسے سورہ جیسے نیچے آتا رہے گا یہ چھایا وہاں سے اوپر چلتی جائے گی ایک ایک سرکل کروز ہوتے ہوتے چھے دگری کم ہوتا جائے گا اور یہاں سن سیٹ ہو جائے گا سیرو دگری تو ان سے ہم جسے ہم کہتے ہیں ایلٹیٹیوڈ اینگل آف سن وہ بھی ہم یہاں پتہ کر لیتے ہیں ایزیمت کے لیے سیدھی لائنیں یہاں بنی ہوئی ہیں جھے پرکاش اندر میں ہم ابھی چل رہے ہیں وہاں ہم اس کو اور وستار سے دیکھیں گے بس اس میں سے یہ بتا دیجئے ابھی کے ٹائم میں کیا لگنہ چل رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائن طولہ راشی والی یہ جب یہاں پہنچی دیئے یہ کروس بنا دیکھو یہ کروس دیکھو یہ کروس والی لائن کونسی جا رہی ہے یہ دیکھ رہی ہے کیا لکھا ہوا دیکھو وہ دیکھو کم لگن راشی والا ہے سمجھ گئے تو سور یہ وہاں ہے طولہ راشی میں اور یہ اس کی لگن کی ریکھا ہے کم لگن اس سمیں چل رہا ہے تو یعنی اس سمیں جیپور میں پورپ دشا میں وہاں پر کم راشی استطح ہے آپ ایسے دیکھ سکتے ہو سورج ابھی وہاں ہے تو آپ مان لو طولہ راشی ابھی وہاں ہے طولہ گیا آگے ورشک پھر دھنو پھر مکر اور بلکل نیچے اس سمیں کم راشی تیس تیس انچ کی دوری سے ٹھیک ہے آئی اب ہم لوگ جیپرکاش چل رہے ہیں جیپرکاش یندر دو بھاغوں میں ویباجت کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح دیکھنے اور سمجھنے کے لیے اس کی گھڑنا کرنے کے لیے کیلکولیشن کرنے کے لیے ویقتی اس کے اندر وہاں نزدیک جا سکے اس لیے اس کو دو بھاغوں میں ویباجت کر کے بنایا گیا ہے تو باری باری سے دونوں بھاغ کام کرتے ہیں ایک گھنٹہ کیے اور ایک گھنٹہ کیے ون آور اے این ون آور بی آلٹرنیٹ فنکشن باری باری سے کام کرتے ہیں اب یہاں دیکھئے یہ بیچ میں لوہی کی پلیٹ لٹکی ہوئی ہے آرین ڈسک دیکھئے یہ رنگ لٹکی ہوئی ہے اور اس کی چھایا دیکھو ابھی وہاں ہے سامنے نیچے تو جب اس رنگ کی چھایا یہاں نیچے گیپ میں گری ہوئی ہے تو اس سمیں وہ بھاغ کارے کر رہا ہے ادھر آئیے اب یہاں دیکھئے آپ جے پرکاش شندر میں اس سمیں دیکھو میں آپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہوں یہ شید وہاں ہے اس رنگ کی بیچ والی رنگ کی شید وہاں پر ہے صبح یہ شید اس طرف سے اوپر سے یہاں سے شروع ہوئی سارا دن اسی لائن پر اس پرکار یہ چلے گی یہ ہے وشورت ریکھا ایکویٹر لائن سائن سوری کے حساب سے سورج تیبی ستمبر کو اس پہ آ جاتا ہے ابھی دیکھو وہ سوری ہے سامنے وہ چھایا تیبی ستمبر کو شہر اس لائن پہ آئی اور ہر ایک دن تھوڑا تھوڑا آگے بڑھتی ہوئی 22 اکٹوبر کو یہاں پہنچ جائے گی ورششک راشی شروع ہا جائے گی پھر اوپر جائے گی 22 نومبر دھنو راشی 22 دسمبر وہاں مکر راشی تو اس سمیں سوری جو ہے اس کیلینڈر کے حساب سے طلا راشی میں ہے پھر اب اس سمیں ہم لگن کیسے دیکھیں گے تو وہاں دیکھو آپ سامنے یہ 12 بجی کی لائن ہے یہ لائن دیکھو اب یہ جو لائن ہے یہ 12 بجی کی ہے یہ میریڈین ہے یہ لائن یہ 12 بجی کی ہے تو صحیح 12 بجی آج سوری اس لائن پہ جیسے ہی پہنچا کچھ منٹ پہلے یہ کروس لائن جو اوپر جا رہی ہے یہاں لکھا ہوا طلا مدھے لگن تو یہاں سے طلا لگن شروع ہوا اب دیرے دیرے چھایا آگے بڑی اب دیکھو اسی لائن میں چل رہی ہے ویسی ہی یہ ریکہ اوپر کی اور جاتی ہی دوسری آگے اس ریکہ پہ وہاں دیکھو وہ لکھا ہوا ہے ورشک مدھے لگن تو یہاں سے طلا لگن ہوا یہاں سے ورشک لگن شروع ہوا اور یہاں پہنچ گئے اب دیکھو یہ جو لائن جا رہی ہے اس لائن پہ آگے لکھا ہوا ہے دھنو مدھے لگن وہ لکھا ہوا ہے یہ دیکھو یہ لائن جا رہی ہے دیکھو یہ ایک زیکلی اس سمیں یہ پرچھائی وہاں پہنچی ہے اور یہ بتا رہی ہے اس سمیں آکاش کے بلکل مدھے میں یہاں دھنو راشی موجود ہے دھنو لگن اب یہ دھنو لگن بتا رہا ہے پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دھنو لگن کتنی دیر پہلے شروع ہوا ہے اور اس دھنو لگن کی عفدی کتنی ہوگی ہم یہ کہتے ہیں کہنے میں آتا ہے کہ تین سو ساٹھ ڈگری تیس ڈگری کا ایک لگن چوبیس گھنٹے میں بارہ لگن بدلتے ہیں اور سادران طریقے سے کہہ دیا جاتا ہے دو دو گھنٹے میں لگن بدلتا ہے لیکن یہ سب ایکلپٹک بنا ہوا ہے تو اس لیے لگن کی عفدی کبھی جادہ اور کبھی کم ہوتی ہے انڈا کار ہے سمجھ گئے تو اس وجہ سے لگن کی عفدی ایکول نہیں ہوتی تو اب ہمارے پاس دو چیز ہیں کہ یہ ینتر ورتمان سمیں کرنٹ ٹائم اس سمیں یہ بتا رہا ہے کہ دھنو لگن لائن پہ شیئر آگئے دھنو لگن شروع ہو گیا تو پہلی چیز تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ کیا دھنو لگن شروع ہو چکا یا نہیں کبھی کبھی یہ بیچ میں جو تار لٹکی ہوئی ہے دیکھو یہ وائر ہے نا تو یہ تار اگر تھوڑی ڈھیلی ہوگی یا صحیح استطی میں نہیں ہوگی تو یہ تھوڑا فرق پڑ جائے گا کیونکہ یہ فکس نہیں ہے تو فکس انسٹومنٹ وہ سامنے بنائے ہیں تو یہ جاننے کے لیے کہ دھنو لگن شروع ہو گیا یا ابھی نہیں ہوا ہم وہاں چلیں گے اور وہاں جا کے یہ بھی دیکھیں گے کہ یدی دھنو لگن شروع ہو چکا ہے تو کتنی دیر پہلے شروع ہوا اور پھر اس کے بعد دھنو لگن کس سمیں سماپت ہو رہا ہے مکر لگن کب شروع ہوگا تو جب ہم وہاں یہ جان لیں گے کہ دھنو لگن اتنے منٹ پورو شروع ہوا اور اتنے سمیں بعد سماپت ہو جائے گا مکر لگن شروع ہو جائے گا تو ہمیں دھنو لگن کی ایکشال عوادھی مل جائے گی we can find out actual duration of the Sagittarius Ascendant what minutes before started and till what time more it is same Sagittarius Ascendant and what time going to be start Capricorn Ascendant then we can find out actual duration of the Sagittarius Ascendant alright آئی ہاں اب آپ جے پرکا شینطر میں تھوڑا ادھر دیکھیں آپ یہ جو میں پوائنٹ کر رہا ہوں یہ وشوت ریکھا ہے اور یہاں سے یہ آخری لائن یہ مکر ریکھا کہلاتی ہے اس کی دوری وشوت ریکھا سے ساڑھے تیویس ڈگری دور ہے اب نیچے کی اور دیکھیں وشوت ریکھا سے یہ انتیم چھوڑ یہ کرک ریشا کرک ریکھا اور یہ جو سینٹر دیکھ رہے ہیں مدیہ بندو سمرت لکھا یہ جے پور ہے ایک ویڈل سے ستہیس انشتور اب آپ دیکھو یہ یہ جو جگہ ہے جسے ہم بھچکر کہتے ہیں جس کے اندر بارے راشیاں ہوتی ہیں زوڑیک سرکل تو یہاں سے پہلی راشی اس جگہ اتنی دور ہے دوسری راشی یہاں ہے اور دوسری راشی سے تیسری راشی کی دوری دیکھیں آپ یہ اس میں سمجھنے کی چیز ہے اکیس مارچ کو سورج یہاں آئے گا تو اکیس اپریل کو پہلے مہینے میں یہ چھایا یہاں پہنچ جائے گی اتنی دور تو یہ لگ بگ ساڑھے گیارے ڈگری ہو گیا ڈسٹینس اور اکیس اپریل سے اکیس مائی یہاں اتنا ڈسٹینس رہے گا دیکھو تو یہ لگ بگ ساڑھے نو ڈگری کا ہو گیا اور پھر یہاں سے دیکھو یہ انتیم جو ہے یہ یہ بلکل چھوٹا ہو گیا ساڑھے تین ڈگری کا ڈسٹینس ہے تو اس کا مطلب پہلے مہینے اکیس مارچ سے پہلے مہینے اکیس مارچ سے اکیس اپریل تک اس کی گتی اتنی تیج رہتی ہے کہ اس پرتھوی لگ بگ گیارے ڈگری گھوم جاتی ہے ایک مہینے میں آگے بڑھ جاتی ہے تین مہینے میں ساڑھے تیویس ڈگری اس کو جانا ہے اور تین مہینے میں ساڑھے تیویس ڈگری بیک آنا ہے چھ مہینے اتری گولارد اور پھر چھ مہینے دکشنی گولارد تو تین مہینے میں دکشنی گولارد میں ویشوت ریکہ سے مکر ریکہ تک جانا اور مکر ریکہ سے واپس ویشوت ریکہ تک آنا لیکن پہلے مہینے لگ بگ ساڑھے گیارے ڈگری یہ کروس کر جائے گا اتنا فاسٹ دیکھو ڈسٹینس ایکویٹر سے یہاں تک پھر یہاں سے یہاں یہ سیکنڈ سٹیپ اور یہ تھرڈ سٹیپ تھرڈ منت تو یہ جو ڈسٹینس ان میں کم اور زیادہ ہے وہ اس کی سپیٹ کیسے چینج ہوتی ہے جب جب سوریہ اس کے چھوڑ پر آئے گا جسے ہم ٹروپک کہتے ہیں یہ اس پرکار بنا ہوا ہے تو بیچ میں سے یہ چپٹی ہو گئی اور دونوں سیروں سے بلکل چھوٹی ہو گئی تو یہ سیرے اتنے چھوٹے ہو گئے ایک مہینے کے اور یہ حصہ اتنا بڑا ہو گیا ایک مہینے کا تو اس لیے اس کو اس ڈھنگ سے بنایا اب دوسری چیز آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہاں سے اس سمیں ایزیموت اینگل کیا ہے دیکھئے یہ پورا جو یہ گولارد بنا ہوا دے ہو یہ پورا گولا یہ پرتھوی کا جو اپنی دھوری پہ ایک بھرہمن ہوتا ہے جسے ہم روڈیشن کہتے ہیں ویسے یہ افدی تی بیس گھنٹے چھپن منٹ زیرو پائنٹ نو سیکنڈ رہتی ہے پورے چوہ بیس گھنٹے نہیں ہوتی تو بارہ بجے ہر دن سورج جب میریڈین پہ ہوگا مدھیان جسے ہم کہتے ہیں تو وہ شہد اس لائن پہ ہوگی بارہ بجے اور بارہ بجے کے بعد جیسے پرتھوی پورپ کی اور پسچم سے ٹرن ہوگی اور سورج پسچم کی اور چینج ہوتا رہے گا پرتھوی اس پرکار دیکھو ویسے ایسٹ کی اور آئے گی اور سورج ایسٹ سے ویسٹ کی اور چینج ہوگا ایسے تو یہاں پر یہ پرچھائی دوپہر بارہ بجے اس سینٹر لائن پہ آکے اور یہاں سے اس طرف دیرے دیرے چینج ہوتی رہے گی ایسے اور چوبیس گھنٹے بعد یہ پورا ایک روڈیشن پورا ایک چکر لگا گے پھر وہیں آ جائے گی تو جیسے اس سمیں یہ پرچھائی وہاں ہے دوپہر بارہ بجے یہاں آئی زیرو ڈگری ہوئی اور اوپر دیکھو یہ نمبر لکھے ہوئے ٹین ٹونٹی ٹھارٹی فورٹی ففٹی سکسٹی سیونٹی ایٹی اس پرکار چھے چھے ڈگری کی ایک ایزیموت لائن ہے یہاں جب یہ شہد پہنچے گی تو یہ ہو جائے گی اس سے میں نائنٹی ڈگری نائنٹی سے پہلے یہ جو لائن جاری ہے دیکھو یہاں سے نیچے اوپر لگ بھگ جائپور سے 75 انش پششم کی اور سورج چینج ہو گیا کیونکہ پرتھوی اپنی دھوری پہ ایک روڈیشن میں اس سمیں 75 انش گھوم چکی تو ہم کہیں گے سورج یہاں سے 75 انش آگے نظر آ رہا ہے اسے ایزیموت کہتے ہیں پاسٹ میریڈین ڈسٹینس تو اب ہم دیکھنے چل رہے ہیں کہ یہ انتراب چھایا دیکھو کافی آگے آگئی اس دھنو لگن والی لائن سے یہ چھایا کافی آگے بڑھ گئی یہاں پہ تھی کروس پہ اب یہاں آگئی تو ہم دیکھنے چل رہے ہیں کہ دھنو لگن کتنی دیر پہلے شروع ہوا اس کے لیے جو ہم اس کا لونگیٹیوڈ اینگل دیکھتے ہیں ایک بار آپ اسی پدرتی کو دوبارہ دیکھ لو مان لو اس ینتر پہ ہم دیکھتے ہیں نیچے دیکھو ایک لائن ہو گئی دیکھ گئی اب نیچے دیکھیں آپ ایک لائن ہو گئی نا اب یہاں دیکھو یہ میری فنگر وہاں دیکھ رہی آپ اور سوریہ اس سمیں کہاں ہیں یہاں سے دیکھو یہ دیکھیں یہ لائن جو ہے یہ وشوت ریکھا ہے تیبی ستمبر کو سورج یہاں آیا اب نیچے کی اور دیکھیں آپ میری فنگر دو فنگر دیکھو دونوں میں فرق نظر آ رہا ہے دونوں فنگر کے بیچ میں جو ڈسٹینس ہے اب یہاں یہ ایکویٹر ہے اور سورج آج یہاں آ چکا ہے دیکھو یہ ایکویٹر ہے اور آج سورج یہاں آ چکا ہے اس جگہ تو یہ جو ہے یہ لائن زیرو ہے یہ ایک سو اسی ڈگری ہو گیا اکیاسی بیاسی تریاسی چوریاسی پچیاسی آج سورج ایک سو پچیاسی ڈگری لونگی ٹیوڈ اینگل بنا رہا ہے ٹھیک ہے تو جو گھڑنا ہم اکیس مارچ کو زیرو انچ سے کرتے ہیں ایک ایک دن میں پرتوی ایک انچ گھومتی جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ریولیشن تو اکیس مارچ کو زیرو انچ ہوا یہاں سے اور تیوی ستمبر کو ایک سو اسی ہو گیا اور آج یہ ایک سو پچیاسی ڈگری کمپلیٹ کر رہا ہے تو اب ہم وہاں دھنو راشی پہ چل کے دیکھیں گے جے پرکاش شینتر بتا رہا ہے ابھی دھنو لگن تو ہم دھنو راشی پہ دیکھیں گے کہ سورج ایک سو پچیاسی ڈگری کا اینگل وہاں کب بنا رہا تھا کتنی دیر پہلے سمجھ گیا تو ہمیں یہ نوٹ کر کے رکھنا ہے کافی دیجئے آپ کہ آج سب سے مہتپون چیز جو ہے آج کے لیے وہ ہے ہمارا سورج کا لونگیٹیوڈ اینگل اس ایکلیپٹک پہ اکیس مارچ کو سوری یہاں آیا اور ٹوانڈی تھرڈ سیپٹیمبر کو یہاں آیا ٹھیک ہے اور یہ ہو گیا ہنڈیڈ ایٹی ڈگری اور آج سورج یہاں آ گیا تو اب ہم کہیں گے ٹوڈے سن ایز ون ہنڈیڈ ایٹی فائب ڈگری کمپلیٹنگ ہیئر ٹوڈے رائٹ ناؤ سن ایز ہیئر ٹھیک ہے ایک سو پچیاسی ڈگری اب آئیے آپ چلیے دھنو پہ یہ ہے دیکھئے دھنو راشی اور یہ اس کا سمبل اب یہاں دیکھئے آپ اس سمیں یہ شیئر یہاں ہیں اور یہ نمبر ہے ہنڈیڈ ایٹی اور ہم ماں کیا کلپٹ کر کے آئے ہیں ون ہنڈیڈ ایٹی فائب تو جس سمیں یہ شیئر ایٹی فائب پہ تھی یہ ایٹی ایٹی ون ایٹی ٹو ایٹی تری ایٹی فور ایٹی فائب جس سمیں یہ شیئر یہاں پہنچی دھنو لگن شروع ہوا ٹھیک ہے ایک ایسی بیاسی تری ایسی چوری ایسی پچھے ایسی اس جگہ جب یہ شیئر اس سے پیچھے تھی تب ورشک لگن تھا تو یہ کتنی ڈگری آگے بڑھ گئی ہے ابھی زیرو ون ٹو تری فور فور اینڈ ہاف ساڑھے چار ڈگری ٹھیک ہے فور پوائنٹ ہاف پلس ساڑھے چار ڈگری ایک ڈگری جو ہے وہ چار منٹ کی ہے ٹھیک ہے ساڑھے چار ڈگری اٹھارے ڈگری اٹھارے منٹ سمجھے اٹھارے منٹ پہلے فورشک لگن تھا اب اٹھارے منٹ ہو چکے یہ لگن شروع ہے اب ہم چلتے ہیں مکر لگن کب شروع ہوگا وہاں سے دیکھیں گے مکر سے آئیے نہیں یہ تو دو گھنٹی بتائے گا وہ اگلا کب شروع ہو رہا تب اس کی ڈیریشن ختم ہوگی اپنے آپ ادھر آجے ہی آپ اسی لیے وہ ضروری ہے اب دیکھو ہاف ڈگری کا تو ویسی اپنے چلنے میں ڈسٹنس ہو گیا تو اپن یہ جو مان رہے تھے فور اینڈ ہاف یہ اپن فائپ مان لو اب ہم لوگ اس سمیں مکر راشی پہ کھڑے ہیں اس سے پہلے ہم دھنو پہ تھے اور جب ہم وہاں دھنو راشی پہ گئے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ شیڑ جو تھی وہ ایک سو پچھے آسی سے پانچ ڈگری کروس کر چکی تھی یعنی پانچ ڈگری پہلے دھنو لگنے شروع ہوا اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں تو مکر لگنی شروع ہو جائے گا وہ ہمیں چاہیے آج ایک سو پچھے آسی اب اس سمیں یہ شیڑ یہاں ہے اور یہ نمبر ایک سو اسی ہے ایک ایسی بیاسی تری ایسی چوری ایسی پچھے آسی جب یہ شیڑ یہاں پہنچے گی تو یہ پورا تھرڈی ڈگری کا ہے دھنو لگنے کے بعد یہ لگنی شروع ہو جائے گا سمجھ گئے تو پانچ ڈگری وہاں پوری ہو چکی پچھے ڈگری کے بعد یہ شروع ہو رہا ہے تو یہ پورا تیس ڈگری رہا یعنی دھنو لگن جو ہے وہ پورے دو گھنٹے رہے گا ٹھیک ہے لیکن جب آپ مکر لگن کو دیکھیں گے تو مکر لگن کی عبدی دو گھنٹے نہیں ہے یہ جب یہاں شیڑ پوری ہوگی تو کم پہ جائیں گے سمجھ گیا یہ بلکل تو جس پرکار ہم نے جے پرکاش شانتر میں دیکھا راشیوں کی عبدی جو بتائی ہے کہ ایک ایک مہینے میں ایک ایک راشی بدل رہی ہے لیکن ان کا ڈسٹینس بیچ میں جو ہے وہ کم اور زیادہ ہے اسی پرکار ان لگن میں بھی کوئی لگن بہت لمبی عبدی کا رہے گا اور کوئی لگن دو گھنٹے سے کم عبدی کا رہے گا اس لیے یہ الگ سے بارہ ینتر بنانے کی آوشکتہ پڑی ادروائز ان کی آوشکتہ نہیں ہوتی اگر یہ سبھی لگن سماعت ہوتے تو جے پرکاش ینتر ہی اس کے لیے بلکل ٹھیک تھا پریاب تھا اسی سے سب پتہ کر سکتے تھے کہ ابھی یہ دھنو لگن چل رہا ہے دو گھنٹے بعد مکر لگن ہو جائے گا پھر کم ہو جائے گا چونکہ لگن کے عبدی ایکول نہیں ہیں اس وجہ سے الگ سے یہ ینتر بنائے گئے ہیں تو وہاں سے ہم یہ دیکھیں ورطمان سمیمہ میں کون سا لگن چل رہا ہے پھر یہاں آکے اس لگن کو دیکھیں کتنی دیر پہلے شروع ہوا اور کتنی عبدی اور رہے گا پھر دوسرا لگن کب شروع ہو رہا ہے تو ان دونوں کے بیچ کی نشت دوری وہ ہم یہاں نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے ہاں یہ دونوں ہی لکھیں شروع میں جب اس کو بنایا گیا تھا تب یہ انگریجی نہیں تھی یہ دیو ناغری میں ہی تھے سارے نمبر اور بعد میں جب اس کا انیس سو ایک میں اس کا ریشٹوریشن ہوا تو اس سمیں پھر اس کو انگریجی بھاشا میں بھی سارے نمبر ڈال دیئے گئے اس سے پہلے یہ انگریجی میں نہیں تھے چلیے سب ٹھیک ہے